بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم مائی چینل نور ڈیزیننگ کیسے ہیں آپ سب دعا ہے میری کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے اللہ سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھے اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں آج میں آپ کو نیک ڈیزین بنانا بتاؤں گی یہ نیک ڈیزین بنانا بہت ایزی ہے اور یہ نیک ڈیزین پہنا ہوا تو بہت ہی پیارا لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں فروگ کی پیٹی کے اوپر بناوں گی آپ یہ شلٹ کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں اور یہ میں نے اضافی کپڑا لیا ہے اس کی ریب ہم کٹنگ کریں گے اس کے پیس ایسے تکون میں رکھیں گے اور ریب ہم نے کٹنگ کرنی ہے اب ایسے نشان لگاتے ہوئے ڈیڈینج کا ہم نشان لگائیں گے ڈیڈینج کی چوڑی پٹییں ہم نشان لگا کر کٹنگ کر لیں گے اب یہ ہی پٹی کو اس کے اوپر رکھ کر ایسے ہم پٹییں کٹنگ کر لیں گے جتنی چڑائی میں ہم نے یہ پٹییں لیا ہے اتنی ہی چڑائی میں ہم نے آئیٹ کلر میں لے لینی ہے یعنی کہ جو بھی ہماری شلٹ میں کلر ہوں گے اس کلر کی ہم نے پٹییں لے لینی ہے اتنی ہی چڑائی میں اور یہ پٹی ہم نے آئیٹ کلر میں لے ل accidental اب یہ پٹیوں کو ایسے رکھ کر مشین کے ماؤں کے ناپ کا کپڑا چھوڑتے ہوئے ہم سلائی لگا لیں گے اور یہ ساری پٹیوں کے اوپر ہم ایسے ہی سلائی لگا لیں گے اور یہ ساری پٹیوں کے اوپر ہم نے سلائی لگا لی اور اب یہ دوری لیے ہم نے اور یہ مشین کا پاؤں چینج کریں گے یہ ہاف پاؤں لگائیں گے اگر آپ سے ان کے وہی پاؤں کے ساتھ سٹ ہو رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ ہی لگا لیں یہاں پاؤں ہم نے لگا لیا اب یہ دوری ہم نے رکھی ہے اس کے اندر باریک سی پائپنگ نکالتے ہوئے باریک نکالیں یا موٹی نکالیں ایک جیسی بس پائپنگ جتنی آپ کو پسند دیں اتنی پائپنگ نکالتے ہوئے پائپنگ کے ساتھ ساتھ ہم ایسے سلائی لگا لیں گے اور یہ دیکھیں جو کپڑا ہم نے سلائی میں دیا تھا مشین کے پاؤں کے ناپ کا اس کے اوپر یہ میں دوری رکھ رہی ہوں اور ایسے سلائی لگا رہی ہوں بلکل سیٹ کرتے ہوئے اگر آپ سے ایسے سلائی نہیں لگتی آپ سوئی کے ساتھ کچھا کر لیں کچھا کرنے کے بعد آپ پریس کر کے پھر سلائی لگائیں اور یہ سلائی لگا لیں اور یہ ہم نے پیس بھی کٹنگ کر لیے ڈائی ڈائی انچ کی ہم نے یہ پیس کٹنگ کیا ہے اور اس کب ہم نزین بنائیں گے سب سے پہلے ہم نیک کی کٹنگ کریں گے چار انچ میں نیک کی چڑھائی لوں گی اور چھے انچ کی ہم نیک کی لمبائی لیں گے ایسے چورس ربہ بنا لیں گے اور اب گلائی کر لیں گے باہر سے ہاف انچ کا ایسے نشان لگا لیں گے اب کٹنگ کر لیں گے ہم اضافی کپڑا لے کے اس کے اوپر نیک کو پریس کر لیں گے اور یہ پریس کر لیا کھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے کٹنگ بھی کر لیا گلائیوں میں ایسے ہم ٹک لگا دیں گے اور یہ کپڑے کو اوپر کی طرف ایسے فول کر کے ہم سلائی لگا لیں گے اور یہ جو پیس ہم نے کٹنگی اس کے ایسے ہم چونٹ بنائیں گے بلکل سیٹ کر کے چونٹ بنائیں گے اور ایسے سلائی لگا لیں گے یہاں سے سلائی کو ہم ڈبل کر لیں گے اب دوسرے کا بھی ایسی چونٹ بنائیں گے بلکل ساتھ رکھ کے یوپر کی طرف بھی ہم نے یہ چونٹ کو ایک جیسا نکالنا ہے اس کی چڑھائی بھی ہم نے ایک جیسی رکھنی ہے ایسی نا ہم جتنے بھی یہ پیس بنائے ہیں سب کے ہم ایسے ہی چونٹ بنا لیں گے یعنی کہ ایک لین بنا لیں گے پھر ہم نے ایک کے اوپر لگائیں گے اگر آپ الگ الگ بنانا چاہتے ہیں آپ الگ الگ بنا لیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے چونٹ بنا لی ہے یہ ریزین ہم نے بنا لیا اور بلکل ایک جیسا ہے اور ایک جیسی چڑھائی ہے ایک جیسی لمبائی ہے اب یہ نیک لیں گے نیک کے اوپر نیک کو ایسے ہم سیدھی سیڑے سے تھوڑا سا اوپر کی طرف فولڈ کریں گے اس کا کنارہ باہی کی طرف نکلے گا اس کے اوپر ایسے نشان لگا لیں گے یعنی اس طرف بھی نا ہماری ایک گول شیپ نیک کی کریٹ ہو جائے گی یعنی پین کے ساتھ ہمارا گول نیک ظاہر ہوگا اور یہ دیکھیں یہ ہم نے نا پورے نیک کے اوپر ایسے لگا لیں اب ہم یہ ڈیزین کو نا ایسے سیدھا کر کے رکھیں گے جو ہم نے نیک کے اوپر یعنی کہ یہ جو نیک ہم نے بنایا ہے نا پین کے ساتھ اس کے اوپر یہ رکھیں گے ڈیزین کو جو ہم نے ڈیزین کے اوپر سلائی لگائی تھی وہ ہی سلائی کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے ایسے وہ سلائی کو ہم لین کے اوپر رکھتے جائیں گے اور سلائی لگا لیں گے اور پلیس اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کا ویزٹ کریں آپ کو نیو نیو ڈیزین بننے کے لیے ملیں گے اور جس نے بھی میرا چینل سسکرائب کر دیا ان سب کا شکریہ اور یہ سلائی ہم نے لگا لی اب ایسے ہم ٹرک کے ساتھ ٹیک میج کرتے ہوئے بلکل درمیان کرتے ہوئے سیٹ کر کے ہم ایسے پینے لگا لیں گے کہیں اسی بھی کمیاں زیادہ نہ ہو اب بلکل چیز بکرم کے کنارے کے ساتھ ہم نے سلائی لگا لینے ہیں اور ایسا ہی نیکڈ زین میں نے پہلے بھی بنانا بتا دیا ہے وہ بھی گھول نیک کے اس میں میں نے پائپنگ نہیں لگائی اس میں ہم نے پائپنگ لگائی ہے اس ویڈیو کا لنک بھی میں آپ کو آئی بٹن اور اینڈ سکرین میں دے دوں گی اب مشین کے پاؤں کے ناب کا کپڑا چھوڑتے ہوئے اضافی کو ہم کٹنگ کر دیں گے اس کی گھلائیوں میں ہم ایسے سیدھے ٹک لگا دیں گے اور یہ نیک کو ہم بیک سیڈ فولڈ کر لیں گے ایسے اور پریس کر لیں گے اور یہ نیک کے نا بلکل کنارے کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے ریزین کے اوپر سلائی نہیں لگانے نیک کے کنارے کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے اور پھر نیک کو ہم ترپائی کر لیں گے پریس کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے پریس کر لیا ترپائی بھی کر لی اب یہ نیک کے اوپر ہم موتی لگائیں گے موتی یہ درمیان میں رکھ کے نا یہ ڈیزین کے درمیان میں رکھ کے بلکل ایسے سیٹ کر کے ہم لگا لیں گے اور یہ دیکھیں موتی ہم نے لگا لیے نیک ڈیزین ہمارا کتنا پیارا لگ رہا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگی تو کمنس کر کے ضرور بتانا اور اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ